بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر فرنس اسلام علیکم میرا نام ہے حامد اور میں آپ لوگوں کے لائے ہوں کولیفیکیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کولیفیکیشن ڈیولپمنٹ پروگرام میں ہم سکس سٹپ پر ہیں جہاں پر آج ہم آپ کو ٹرینر گائیڈ کو ڈیولپ کرنا سکھائیں گے اس سے پہلے ہم پانچ ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں جن میں ہماری پہلی ویڈیو پری کولیفیکیشن ڈیولپمنٹ فرک پر تھی ہماری دوسری ویڈیو اکوپیشنل پروفائلنگ چارٹ کے ڈیولپمنٹ پر ہماری تیسری ویڈیو کمپیٹنسی سٹینڈرڈ کے ڈیولپمنٹ پر تھی ہماری چوتھی ویڈیو کریکولم کے ڈیولپمنٹ پر تھی اور ہماری پانچ ویڈیو آسیسمنٹ گائیڈ کی ڈیولپمنٹ پر تھی ان پانچوں ویڈیو کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیے گئے ہیں آج کے پروگرام میں ہم ٹرینر گائیڈ کو ڈیولپ کرنا سیکھیں گے آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹرینر اور لرنر گائیڈ کیا ہے ٹرینر گائیڈ کا پرپس کیا ہے ٹی ایل جی ڈیولپمنٹ کمیٹی کی کمپوزیشن اور ٹی او آرز کو ڈسکس کیا جائے گا ٹرینر گائیڈ کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو ڈیولپ کرنا سیکھایا جائے گا اور پارٹیکولی اٹینشن دی جائے گی ٹیچنگ این لرننگ ایکٹیویٹیز کو اس کے علاوہ فریکوینٹلی آس کسٹینز اور ملٹیپل چائز کسٹینز کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ بھی سیکھایا جائے گا سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل جی کیا چیز ہے ٹی ایل جی ٹرینر این لرنر گائیڈ ہے جو کہ دو ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس کا مجموعہ ہے جس میں ٹرینر گائیڈ الگ سے ڈیولپ ہوتی ہے اور لرنر گائیڈ کو سپریٹلی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اور ان دونوں کے کمبینیشن کو ٹرینر این لرنر گائیڈ کہا جاتا ہے نیوٹیک کے منویل کے مطابق اپوروڈ کریکولم ٹرینر این لرنر گائیڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے فانڈیشن پروائیڈ کرتا ہے اسی کریکولم کے انفارمیشن پر ایک ڈرافٹ ٹرینر گائیڈ اور لرنر گائیڈ ڈیولپ کی جاتی ہے جس کو ٹی ایل جی کی ڈیولپمنٹ کے میٹی ریویو کرتی ہے اور فانیلائز ڈاکومنٹ کو نیوٹیک کے پاس سبمیٹ کرا دیا جاتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹرینر اور لرنر گائیڈ کے لیے مارڈیولز لرننگ یونٹ لرننگ آوٹکمز اور ڈیفرنڈ ادھر ایلیمنٹس کریکولم سے پک کیا جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں ٹرینر گائیڈ کے پرپس کو سمجھنا ضروری ہے ٹرینر گائیڈ ٹرینر کے لیے گائیڈ لائن اور انسٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اور وہ ڈیفرنڈ اپروچز ٹرینر کے لیے ایکسپلین کرتا ہے جس کی مدد سے اس پروگرام کی ڈیلیوری اچھے طریقے سے پاسیبل ہو سکے ٹرینر گائیڈ میں اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ جو لرننگ یونٹ ہیں وہ پروپرلی سیکوینٹس ہیں جس سے لرننگ ایکٹیوٹیز میٹ ہو سکے ٹرینر گائیڈ ٹرینر کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح لرنر کی سکلز کو ڈیولپ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ٹرینر گائیڈ لسن پلانز کا ٹیمپلیٹ پروائیڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ٹرینر اپنے لسن پلانز کو ڈیولپ کر سکے ٹرینر گائیڈ ٹرینر کو سکلز کی ڈیمنسٹریشن میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ فرمیٹیو اسیسمنٹ میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کمیٹی جو کہ کریکولم کو ڈیولپ کرتی ہے وہ کوئی ایک فسلیٹیٹر یا ارگنیزیشن کو نومینیٹ کرتی ہے جو کہ ٹرینر اور لرنر گائیڈ کا ایک ڈرافت تیار کر سکے انسلٹیشن کے ساتھ ایک ٹیل جی ڈیولپمنٹ کمیٹی فائنلائز کرتی ہے اور یہ ٹیل جی ڈیولپمنٹ کمیٹی ڈرافت تیار گائیڈ اور لرنر گائیڈ کو ریویو کرتی ہے اور فائنلائز ڈاکومنٹ کو نیوٹیک کے پاس سبمیٹ کر دیتی ہے ٹیل جی ڈیولپمنٹ کمیٹی کی کمپوزیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں ایک سبجیک میٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے ریلیونٹ اکیڈمک بیگراؤنڈ اور ایکسپرینس والے ڈیفرنٹ ٹرینرز پروینشل ٹیفٹا سے نومینیٹ کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ انڈسٹی کے دو سے تین ریپیزنٹیٹو موجود ہوتے ہیں یہ پوری کمیٹی ٹرینر گائیڈ اور لرنر گائیڈ کو ریویو کرتی ہے اور اگر کوئی بھی چینجز رکومنڈڈ ہوں تو اس کو ایٹ ڈیلیٹ یا ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اب ہم آتے ہیں مین ڈاکومنٹ کی طرف ٹرینر گائیڈ کے مین ڈاکومنٹ میں ٹائٹل پیج، ٹیبل آف کنٹنٹ، انٹرڈکشن، لیسن پلان کا ایک ٹیمپلیٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے ہر سپیسیفک لیول کے لیے اس کے مارڈیولز کی سمری ایٹ کی جاتی ہے ٹیچنگ این لرننگ ایکٹیویٹیز کا چارٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے جو کہ ہر لرننگ یونٹ کے لیے سپریٹلی ڈیولپ ہوتا ہے اس کے علاوہ ملٹیپل چائز کسٹنز اور فریکونٹلی آس کسٹنز ڈیولپ ہوتے ہیں ہم ان تمام کنٹنٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپ کرنا سکھائیں گے سب سے پہلے ٹائٹل پیج کی باری آتی ہے ٹرینر گائیڈ کی ٹائٹل پیج میں ٹریٹ کا نام اور اس کا سپیسیفک لیول مینشن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نیوٹیک کا لوگو اور نیوٹیک کا نام ٹائٹل پیج میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد ایک سیکنٹری ٹائٹل پیج ڈیولپ ہوتا ہے جس میں اس ٹرینر گائیڈ کو ڈیولپ کرنے والے بندے کا نام ڈیزگنیشن اور ارگنیزیشن کا نام ہوتا ہے اور اگر اس ڈاکومنٹ کی کوالٹی ایشورنس ہوئی ہے تو کوالٹی ایشورنس والے بندے کا نام ڈیزگنیشن اور اس کی ارگنیزیشن کا نام مینشن کیا جاتا ہے اس کے بعد table of contents کا پیج آتا ہے table of contents کے بعد introduction کا part آتا ہے جس میں cbt based teaching اور traditional approaches کے درمیان میں فرق کو discuss کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی mention کیا جاتا ہے کہ کس طرح یہ trainer guide trainer کو instruction provide کرتی ہے تاکہ وہ اس curriculum کو appropriately deliver کر سکے اس کے بعد overview یا summary of the module آتی ہے جو کہ simply اس level کے لیے curriculum کے document سے copy کی جاتی ہے جس میں module کا title اس کے aims ہر module میں اس کے learning unit اس کے learning کے لیے اس کے theory اور working hours اور total time کو mention کیا جاتا ہے اس کے بعد teaching and learning activities کے باری آتی ہے اور یہ trainer guide کی document کا سب سے important part ہے اور یہ trainer guide کے document کا big portion بنتا ہے کیونکہ ہمیں ہر learning unit کے لیے الہدہ سے اس طرح کا ایک چارٹ develop کرنا ہوتا ہے جس میں top row میں ہم module کا نام left column میں learning unit second column میں teaching and learning activities جس میں theory اور practical دونوں کی teaching اس کی assessment اور practical demonstration شامل ہوتی ہے اس کو mention کرنا پڑتا ہے third column میں ہم delivery context جس میں classroom labs site وغیرہ شامل ہیں اس کو mention کیا جاتا ہے last column میں media mention ہوتا ہے media سے مراد وہ تمام material ہے جس کی help سے trainer classroom میں اپنے lecture کو deliver کرتا ہے جس میں learner guide handouts power point presentations flip charts یا کوئی بھی tools and equipment جو چاہیے practical demonstration کے لیے ان کو mention کیا جاتا ہے اس میں سب سے اہم section teaching and learning activities کا ہے اور اس کو ہم specifically اس سلائیڈ کے بعد discuss کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح develop کرتے ہیں اور different teaching and learning activities کون کون سی ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے teacher related جو activities ہیں ان میں lectures, demonstration کرنا یا کسی skill کو model کرنا شامل ہوتا ہے جبکہ learner center جو activities ہیں اس میں working in groups, individual practice, role play, group discussions, questions and answers, field trips وغیرہ شامل ہیں teaching and learning activities کو develop کرنے کے لیے ہم ان پنٹ steps کو specifically develop کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہر learning unit کے لیے یہ decide کرتے ہیں کہ اس learning unit کو trainer ایک lecture کے ذریعے deliver کرتا ہے یا powerpoint presentation use کرتا ہے یا ایک brainstorming session سے start کرتا ہے اس کے علاوہ industry representative کسی specific unit کے لیے آکے lecture deliver کر سکتا ہے جو کہ ہمیں اس میں mention کرنا پڑتا ہے اس lecture یا presentation یا brainstorming session میں اس specific learning unit کے performance criteria کے ہر steps کو theoretically discuss کیا جاتا ہے اس specific task کے performance criteria کے ہر step کو ہم اس teaching learning activity کے template میں بیان کرتے ہیں lecture, brainstorming session, illustrative presentation کی delivery کے بعد training کی theory کی understanding کو assist کیا جاتا ہے جس کے لیے different techniques use ہوتی ہیں یہاں پر ہم تین different techniques کا ذکر کریں گے جس میں کوئی بھی trainer flip chart کا use کر سکتا ہے جس پہ وہ اس learning unit سے relevant کوئی ایک topic یا different subtopics لکھتا ہے اور کلاس میں چھوٹے چھوٹے group develop کر کے ان بچوں کو اس specific task پر develop understanding کو لکھنے کیلئے کہتا ہے جب تمام groups اپنی understanding کو پیپر پر develop کر لیتے ہیں اس کے بعد ہر group کے بچے آکے اپنی presentation دیتے ہیں اور اس group activity کی وجہ سے trainees کی theory session repeat ہوتی ہیں اور ان کی understanding clear ہو جاتی ہے اس کے علاوہ quiz cards کا بھی استعمال کیا جاتا ہے quiz cards میں for example کلاس میں 20 trainees ہیں جس میں ہم 10-10 بچوں کے دو groups develop کر لیتے ہیں ہر بچے کو ایک quiz card دیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ اپنا ایک question اور اس کا answer لکھ دیتا ہے اور card کے پیچھے اپنا نام mention کر دیتا ہے ہر group کا بچہ opposite group کے دوسرے بچے سے question کرتا ہے جو کہ اس نے quiz card پر لکھا ہوتا ہے اور opposite group کا بچہ اگر correct job دیتا ہے تو اس کا ایک point score ہو جاتا ہے اور اس exchange or quiz سے بچوں کی theoretical understanding clear ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جس کو ہم think, pair اور share کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے جس میں trainer کسی بھی topic سے related key questions کو flip chart پر display کرتا ہے ہر بچہ اپنی understanding کے مطابق ان questions کا جواب تیار کرتا ہے اس کے بعد دو دو trainees کا ایک group تیار ہوتا ہے اور ہر pair اپنی information کو اپنے pair کے ساتھ share کرتا ہے اور اس کے بعد third step میں یہ pair اپنی understanding اور information کو اپنے class کے ساتھ share کرتا ہے اس طرح کی activities سے بچوں کی theoretical understanding مزید clear ہو جاتی ہے اور یہ different learning activities آپ کو trainer guide develop کرتے ہوئے باقیدہ طور پر mention کرنی پڑتی ہیں اس لیے اس طرح کی different teaching activities کو learn کرنا qualification developer کے لیے بہت ضروری ہے third step میں اس specific task کو trainer خود perform کرتا ہے داکہ بچے دیکھ سکیں کہ اس learning unit کو practical perform کرنے کا طریقہ کار کیا ہے trainer کی practical demonstration کے بعد depending on the task individual student یا group of students کے ذریعے اس specific task کو practically perform کیا جاتا ہے اور trainer اس practical activity کو supervise کرتا ہے teaching and learning activity کے end پر ہم concluding remarks لکھتے ہیں جس میں ہم یہ ensure کراتے ہیں کہ trainees کو theory and practical کی complete understanding ہو گئی ہے اور ان کی بہتر understanding کے لیے trainees کو question raise کرنے کی opportunity provide کی گئی ہے جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ پانچ steps جس میں lecture کی delivery اور اس delivery کے performance criteria کو mention کیا جاتا ہے بچوں کی theory assessment کی جاتی ہے practical demonstration by the trainer ہوتی ہے fourth step میں students کو practical opportunity دی جاتی ہے ہم واپس آتے ہیں اپنے template کی طرف جس میں ہم نے اوپر جو باتیں discuss کی جیسے کہ lecture کو deliver کرنا performance criteria کو mention کرنا theory کی assessment کے لیے different activities اس کے بعد trainer کی practical demonstration fourth step میں trainees کو opportunity provide کرنا کہ وہ practically اس task کو perform کریں اور last step میں concluding remarks ہوتے ہیں جو کہ یہ ensure کراتے ہیں کہ trainees کو theory and practical کی understanding ہو گئی ہے اور وہ کسی قسم کا کوئی بھی question raise کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں frequently asked questions کی طرف ہر trainer guide اور learner guide میں frequently asked questions کو mention کیا جاتا ہے یہ same questions ہوتے ہیں لیکن اگر ان frequently asked questions کے بارے میں اس کی understanding develop نہیں ہوتی تو trainer verbally on questions کو answer کر سکتا ہے اور اسی لیے یہ frequently asked questions trainer guide کا ایک پارٹ ہوتے ہیں frequently asked questions میں CBT یا competency based training اور trade convention اور traditional training کے difference کے بارے میں question raise ہو سکتا ہے اس specific trade کی admission requirement progress opportunities جیسے کہ ڈیفرنٹ لیولز courses کا duration job opportunities اور recognition of prior learning یا رپیل کی available opportunities وغیرہ کو mention کیا جاتا ہے اس طرح کے frequently asked questions already developed notified اور published TLGs جو کہ نیو ٹیک کے ویب سائٹ پر available ہیں اس پر موجود ہیں اور آپ اپنی بہتر understanding کے لیے اس کو review کر سکتے ہیں last section آتا ہے ہمارے پاس multiple choice questions کا آپ کو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر module کے لیے کم از کم پانچ multiple choice questions ڈیولپ کرنے چاہیے multiple choice question میں کسی ایک problem کو solve کرتا ہے اور اس problem کو ہم technical language میں stem کے نام سے جانتے ہیں اس کے علاوہ اس question کے ساتھ multiple choice solution دی گئی ہوتی ہیں اور ان کو ہم alternatives کے طور پر جانتے ہیں multiple choice questions کی development کے لیے navtec کے manual میں دی گئی instructions کے مطابق stem یا وہ question کسی problem کو clearly mention کرتا ہے اور ہر stem میں ہم صرف ایک problem کو ڈسکس کرتے ہیں کسی قسم کی irrelevant information کو avoid کیا جاتا ہے correct grammar کے use کو ensure کیا جاتا ہے multiple choice question کے جو ڈیفرنٹ option دی گئے ہوتے ہیں اس میں سے ایک correct answer جبکہ تین destructors ہوتے ہیں اور destructors plausible ہونے چاہیے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ relevant اور informative ہوں تمام answers سیم لینڈ کے ہوں اور always, never, worse اس طرح کے الفاظ نہ تو question میں use کرنے چاہیے نہ ان کے answers میں multiple choice question کے answers میں none of them یا all of them کے استعمال کو بھی avoid کرنا چاہیے اور answer کے section میں words کی repetition کو بھی avoid کرنا چاہیے تاکہ یہ mcqs trainees کے لیے زیادہ سے زیادہ fruitful ثابت ہو سکیں ہمارے next lecture میں ہم learner guide کی development پر بات کریں گے جس میں ہم learner guide کے different elements کو develop کرنا سکھائیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی question ہو تو آپ comment کر سکتے ہیں یا مجھے email کر سکتے ہیں میری تمام ویڈیوز میری website www.pk.com پہ available ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو informative اور productive لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ